ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہونے جا رہے تھے تو ایک تنگ دست انسان نے اسے روک کر کہا اے اللہ کے نبی جب آپ وہاں جائیں گے تو میری بھی عرض پیش کیجی گا میرے سے کا جتنا بھی رزق ہے وہ اللہ ایک بار میں ہی مجھے دے دے تاکہ میں ایک دن میں ہی سہی اپنے بیوی بچوں کے ساتھ پیٹ بار کر کھا سکوں آپ نے جا کر از پہ وعدہ وئی عرض پیش کی تو جواب آیا اے موسیٰ علیہ السلام اس بندے کا رزق صرف ایک بوری اناج کے برابر ہے اس لیے اسے تنگ دستی کے ساتھ دیتا ہوں کہ ساری عمر اسے رزق ملتا رہے آپ نے واپسی پر یہی جواب اس سائل کو دے دیا اس نے پلٹ کر کہا اے اللہ کے نبی آپ کا جب دوبارہ جانا ہوا تو اللہ کے سامنے تنگ دست عرض فرمائیے گا مجھے وہ ایک بوری رزق ایک ہی دفعہ نائت کر دے تاکہ میں پیٹ پار کر کھا سکوں آپ نے ایسا ہی کیا اور اگلی بار اللہ کی جانب سے اس کا سارا رزق ایک بار میں ہی سے مل گیا پھر آپ کچھ عرصے بعد وہاں سے گزرے تو دیکھا کہ وہ شخص بہت اچھے عالم تھا اور اس کے گھر کے آگے دے کے چڑی ہوئی تھی آپ کو عرد ہوئی آپ نے جا کر عرض کی اے باری طالعہ آپ کا کا پتھر پر لکی رہے مگر میں اتنے عرصے بعد گزرا ہوں مگر اس کا رزق تو ابھی تک جاری ہے بلکہ بہت اچھے طریقے سے اسے مر رہے تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ تم سچ کہتے ہو مگر وہ شخص بہت ذہین نکلا اس نے دیے گئے رزق سے خود بھی کھایا اور گھر والوں کو بھی بیٹ بار کر کھلایا مگر جو رزق باقی بچا وہ اس نے میری راہ میں خیرات کر دیا اور یہ میں نے وعدہ کیا ہے کہ کوئی میری راہ میں ایک قصہ خرج کرے گا تو میں اسے ستر اسے واپس کر کے دیتا ہوں اس نے مجھ سے تجارت کر لی اے موسیٰ علیہ السلام اور میں نے اپنے وعدے کے مطابق اسے مرسل سلوٹا رہا ہوں